یقیناً ملک کو بے ایک وقت سیاسی غیر یقینی معاشی دیوالیہ پن اور نیشنل سیکیورٹی کے چیلنجز کا سامنا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ملک کے لیے ناکام ریاست کا تصور ابر رہا ہے سیاسی وفاہمت ہی پاکستان کی بقا کا لسکہ ہے آئی ایب ایف کو بھی پروگرام بحالی کے لیے سیاسی یک جہتی چاہیے مگر بظاہر لگتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے ریاست کے مفادات کو دعو پر لگا دیا ہے پارلیمنٹ غیر فعال ہے قومی اسیملی میں آپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں دو بڑی صوبائی اسیملیاں تحلیل ہو چکی ہیں الیکشن کی راہ تک رہی ہیں آئی ایم ایف سبنتی بگڑتی امیدیں وابستہ ہیں لیکن پروگرام بحالی سے پہلے ہی مہنگائی ایکسچینج ریٹ شرع سود پیٹولیم مسلوات کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں اپنی تاریخ کی بدترین مہنگائی پاکستانی سہرے ہیں جو کل ارتالیس فیصد ریکارڈ کی گئی اب بزیر ٹیکسس لگیں گے بجلی گیس کے نئے ٹیریف نئی قیامت ڈھائیں گے ایکسپورٹس اور ترسیلات زر کی کمی بیرون ملسٹ ڈالر کا ناتقہ محدود کر رہی ہے جبکہ قومی قزانہ کالی ہو چکا ہے ملک و بہرانوں سے نکالنے کے لیے سیاسی و معاشی اور قانونی ماہرین متفقہ طور پر نئی حکومت نیا منڈیٹ اور نئے انتقابات کا نسخہ تجویز کر رہے ہیں قانون دانوں کے لیے نزدیک الیکشن کا التباہ آئین شکنی کے مترادف ہوگا کل ہمیں اس پروگرام میں ٹوپی گزران مستنت سیاسی و سفارتی ماہرین بھی اس بات پر متفق نظر آئے کہ پانچ سالہ عوامی منڈیٹ کی نئی منتقب حکومت کا قیام نوستہ دیوار بن چکا ہے معاشی ماہرین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ملکی معیشت کے لیے زہر قاتل ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو غیر یقینی کا قاتل اور فیصلوں میں تسلسل درکار ہے مسائل کا حل پانچ سالہ منڈیٹ والی نئی عوامی حکومت ہی نکال سکتی ہے گویا کہ آئی ایم ایف بھی وہ بات بول رہا ہے جو پاکستان بول رہا ہے اور اب آئی ایم ایف کی زبان تو سننا پڑے گی آئی ایم ایف کی بات تو سننا پڑے گی کیونکہ آئی ایم ایف بھی ایک بہت ہی جائز بات کر رہا ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ جون میں بجٹ کون پیش کرے گا اور آئندہ حکومت کس کی ہوگی تو اس کی سیٹینٹی چاہیے اور وہ اسی صورت پر ہو سکتی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو سمجھوتا ہو اس پہ عبران خان کے بھی دستقت ہوں دراصل پاکستان کے معاشی اور سیاسی بہرانوں نے ہی مظاہر ملک دشمنوں کو حوصلہ فراہم کیا ہے جس کی وجہ سے بلوچستان اور کیپی میں ایک بار پھر دہشتگر سرگرم ہو گئے ہیں یقیناً سیاسی اور معاشی طور پر مضبوط پاکستان تقریبی اناسر کو زیادہ شدت سے جواب دے گا انشاءاللہ اگر ایسا ممکن ہوا اور انشاءاللہ ضرور ممکن ہوگا مگر ہم ان آفات سے معاشی سیاسی اور سیکیورٹی آفات سے جو پاکستان کی تاریخ کے بدترین اس وقت ہمارا زمانہ گزر رہا ہے اسے ہم کیسے نکل سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا راستہ ہے اور جو پاکستان کے متبر پاکستانی ہیں غیر سیاسی پاکستانی ہیں دانشور ہیں وہ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں اپنی زگفتگو کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اس سے انتہائی دنگرمون صورتحال میں سے سپیشل پرگرام میں آج ہمارے ساتھ ہمارے پینل میں موجود ہے ائر وائس مارشل ریٹائر شہزاد چودری صاحب ہے حارون اقتر خان صاحب معیشت اور محصولات کے ماہر ہیں احمد بلال محبوب صاحب ایکزیکٹیف ڈائریکٹر ہے پاکستان میں پارلیمنٹری اوبر سائٹ کی بہت ہی امدہ انجیو کے اور راشد رحمان صاحب پاکستان کے بہت ہی سینئر اور بہت ہی سیزن پولیٹیکل انیلسٹ ہے بہت بہت شکریہ ائر مارشل صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا اور ابھی ہم یہ گفتگو مسلسل اس پروگرام میں کر رہے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ اوور ویلمنگ جن لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں بلکل کمپلیٹلی اوبجیکٹیو نون پولیٹیکل ویسے تو پولیٹیکل لوگ جیسے شاید خاکار عباسی صاحب وغیرہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا ایک اس وقت ایک مشترکہ مسئلہ ہے یعنی کہ جس میں سیکیورٹی بھی ہے معاشی بھی ہے اور سیاسی بھی بھی ہے اور بہرانوں کی پیک ہے کیا ہمیں ایک مضبوط الیکٹڈ فل منڈیٹ والی گورنمنٹ سب سے پہلے درکار ہے خان صاحب بہت شکریہ میں اس میں سیکیورٹی کے پونٹ ایویو سے یہ کانٹیکس میں تناظر میں بات کرنا چاہوں گا دیکھئے جو دہشتگردی کا افریت ایک دفعہ پھر سے ابر کے اسی شدت کے ساتھ آیا ہے جو ہم نے آج سے چند سال پہلے دیکھی تھی جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا اور یہ پشاور والا واقعہ تقریبا اس کی ایک مماثلت ہے اس کے اندر تو آپ کو چاہیے کیا آپ نے یہ جنگ پہلے لڑی ہوئی ہے آپ نے یہ جنگ پہلے جیتی ہوئی ہے آپ کے پاس ریسورس اویلیبل ہے آپ نے اس ریسورس کو آہستہ آہستہ آور ٹائم جب یہ جنگ آپ نے ختم آپ نے سمجھا کہ ختم ہو گئی تو وہ آہستہ آہستہ مختلف کاموں میں بٹ گئی ضرورت کیا ہوتی ہے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دوبارہ کرنی پڑے گی ان کو مربوط کرنا اس کی اونرشپ لینا اس کی ذمہ داری لینا یہ ان کا کام ہے جن کے پاس کوئی پہچان ہو جن کی کوئی نہ کوئی ان کی بات سنی جائے ان کے پاس منڈٹ ہو ان کا معاملہ ایسا ہو جن کو پتا لگے کہ ہاں یہ رائٹ پل اس وقت پار ویلڈرز ہیں اس سیاسی یا کسی اور شرط طریقے سے اس نظام کے تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپیکس کمیٹیز ان سی او سی ٹائپ کوئی ایک آپریشنل سیٹ اپ نظر آتا ہے جو کہ ہونا چاہیے وہاں پر چونکہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ظاہر ہوئیں اپیکس کمیٹیز کا معاملہ ختم ہوا تو اس لیے وہاں پر وہ چیزیں ہیں اور وہ کام رب گئے اب آپ پر ریسورس تو ہے آپ کے پاس ملیٹری بھی ہے ایلییز بھی ہیں آپ کے پاس پولیس بھی ہے وہ جو بیچاری مار کھائے جا رہی ہے آپ کے پاس انٹیلیجنس انجنسیز بھی ہیں لیکن کون ہے جو ان کو ربط میں لے کے آئے گا ایک مربوط طریقے سے ایک ایسی سسٹیمک قسم کی سسٹیمیٹک فورس بنائے گا جو کہ آپ کو نتائج دے گی اس کے لیے وہ ایک ایسا شخص ایک ایسا ادارہ جو کہ اپنی جگہ پہ ایک منڈٹ لے کے بیٹھا ہو ایک منڈٹ لے کے آیا ہو اور اس کے بعد وہ یہ کام کر پا ہے یہ کسی بھی طریقے سے جو ہمارے انٹیرم اس وقت گورنمنٹس ہیں میں ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا شکشبہ نہیں ڈال رہا وہ بلکل بے شک بہت قابل اپنے کاموں میں رہے ہیں لیکن ان کے پاس وہ اس چیز کے مجاز نہیں ہیں کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکیں میرے حال میں اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے آپ کو الیکشن کا رستہ لینا پڑتا ہے لینا پڑے گا اور جلدی لینا چاہیے ورنہ یہ افریت جو ہے یہ بڑھ کے خدا نخواستہ کوئی اتنا بڑا ایک آتش فشانہ بن جائے ہمارے لیے جو کہ ہمارے ہاتھ سے بلکل ہر چیز بے قابو ہو جائے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کا سوال بنیادی طور پر کے الیکشنز ہونے چاہیے میرے حال میں اگر میں اس کانٹیکس میں دیکھوں سیکیورٹی کے کانٹیکس میں درشت گردی خلاف جنگ کے کانٹیکس میں دیکھوں یہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان سیکیورٹی کی ضرورت ہے قومی سلامتی کی اس وقت ہماری ضرورت